موسیقی میرے ساتھ موجود ہے سید حسنین سفدر ہم تو پیار سی سے حفاق کرتے ہیں لیکن یہ چوینڈا کی ویڈیو جسد قصہ کی ویڈیو یعنی یہ سیالکوٹ کی تمام ویڈیوز ہیں یہ آفاق نے یا سید حسنین سفدر نے میرے ساتھ بنوائی ہیں ہم اس وقت کھڑے ہیں چوینڈا کے یادگار شہدہ کے ساتھ بنے ہوئے قبرستان پر میں نے کہا میں اپنے یہ میرا بیٹا ہے میں نے کہا میں ہے اس کا مطلب لمحہ ہے ماشاءاللہ یہ نیچے ہوگا جو ہے وہ اپنے وہ فرم میں پورا آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بہرحال اللہ اسے زندگی دے یہ سارا کام جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ نمتایا ہے سیالکوٹ کے جتنے بلاغ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے شوٹ کی ہوئے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لوکس عام طور پر کہتے ہیں کہ ہر شہر کے ساتھ کوئی نو کوئی کہانی بابستہ ہے یا تو کہانیاں ماتے جنم لیتی ہیں یا کہانیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں میں اس وقت ایک ایسی جگہ موجود ہوں جس کے ساتھ ایک نہیں کئی کہانیاں جو ہے وہ گندی ہوئی ہیں یہ چوینڈا ہے اور جہاں اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ کا نام ہے رتہ تھے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رتہ تھے کا مطلب کیا ہے رتہ کا مطلب رت سے نکلا ہے خون اور تھے عام طور پر ایک ٹیلے کو کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خونی جگہ کو بھی کہتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اونچی جگہ جہاں ٹیلہ ہو اسے تھے کہا جاتا ہے کیونکہ پنجابی کوئی تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ پسرور جو چوینڈا کی تحصیل ہے وہاں ایک راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام تھا جگت پال اور پسرور کا نام اس طرح پسرور نہیں ہوتا تھا بلکہ جگت پر ہوتا تھا اسی طرح یہ جو چوینڈا ہے اس کا نام ایک راجہ سال بہن سیالکوٹ کا راجہ تھا یہ کوئی چودھویں صدی کی بات ہے اس کا قریبی عزیزہ ترلوک چند اس کا نام تھا اور اس کے نام پر چوینڈا کا نام جو ہے وہ ترلوک پر رکھا گیا سیالکوٹ میں راجہ میر باس خان اور پسرور کے راجہ جگت پال کے درمیان ایک خونی جنگ لڑی گئی اور وہ جنگ یہاں سے شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے وہ چوینڈا تک پہنچ گئی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جگت پال کو شکست ہوئی اور یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے یہ جو قبرستان جہاں میں کھڑا ہوں یہ درہ دکھائیے گا قبرستان میں ابھی یہ جو دو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر قبریں ہیں اسی جنگ کے شہدہ کی وہ بھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ترلوک پر تھا اس کی چوینڈا میں تبدیل ہونے کی کہانی بہت دلچسپ ہے یہ علاقہ جو ہے وہ سکھوں کی اکثریت ہوا کرتا تھا اور جو ہے رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یعنی یہ ترلوک پر چلتا رہا رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ سارا علاقہ سکھوں کی عمداری میں آیا تو اس کی جو سب سے بڑی بیوی تھی اس کا نام تھا پرتاب کور جو سب سے پہلے اس کے عقد میں آئی یہ اس نے جو ترلوک پر کی جو جائدات تھی یہ سارا علاقہ یہ اپنی ساس کو جو اپنا یوں کہلے کہ جاگیر اسے تحفے میں دے دی تو یہ اس کی مالکن تھی جب وہ مر گئی تو اس کے چار بیٹے تھے ان چاروں نے اس جگہ کو اپنے اپنے طور پر تقسیم کر لیا تقسیم کو پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ اور وہ چار بھائی تھے لہذا یہ علاقہ کہا اس کا جو نام آیا سامنے وہ تھا چار ونڈ یا چار ونڈا وہی پر بگڑ کر چوینڈا بنا یہ تو ہے چوینڈا کی وہ پہلی ہسٹری چوینڈا جو ہے وہ صرف اس حوالے سے مشہور نہیں ہے کہ یہاں جگت پال کی اور راجہ میر باسخان کی لائی ہوئی یا جنگ ہوئی بلکہ چوینڈا ایک اور حوالے سے بہت مشہور ہے چوینڈا کے جو ہے وہ اقلعہ ہوا کرتا تھا چوینڈا شہر کے اندر جہاں اسور ڈی سی ہائی سکول موجود تھا اس قلعہ میں ایک کمرے میں کچھ نبادرات رکھے ہوئے تھے کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے ان تبرکات میں موہ مبارک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک اور بی بی فاطو تو زہرہ کے کچھ تبرکات تھے یہ اسی دور کی بات ہے کہ یہ چار بندہ تھا اس قلعہ میں آگ لگ گئی اور وہ قلعہ جل کر راکھ ہو گیا لیکن وہ کمرہ جس میں یہ تبرکات رکھے ہوئے تھے یہ بچ گئے یہ وہ کمرہ مکمل طور پر صحیح سالم رہا سکھوں نے جب یہ دیکھا کہ سارا قلعہ تو جل کر آکھ ہو گیا ہے اس کمرے کو آگ کیوں نہیں لگی وہ صرف ان تبرکات کی برکت تھی جس کی وجہ سے وہ کمرہ بھی بچا رہا اور وہ سارے کے سارے تبرکات بھی بچے رہے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہے انہوں نے مسلمانوں سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنی شروع کر دی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مسلمان نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موہ مبارک ہے نالائن مبارک ہے بھی فاتمت ازارہ کی تبرکات ہیں لہذا سکھوں نے اس کی حفاظت کرنی شروع کر دی لیکن اٹھارہ سون چاس میں جب سکھوں نے سکھوں کو چکست ہوئی اور انگریز آئے کپٹن نکلسن اس کا نام تھا سوری کپٹن جانسن لارنس کپٹن لارنس اس کا نام تھا اس نے جہاں وہ چمنڈا پر قبضہ کیا اور وہ تبرکات جہاں وہ اس کے ہتھے چڑے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک خوف خدا کہلیں یا احترام کہلیں اس نے وہ ان تبرکات کو بجائے اپنے پاس رکھنے کے وہ انجمن اسلامیہ لاہور کے حوالے کرتی اور شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ تبرکات بادشاہی مسجد کے چھوٹے سے میوزیم میں رکھے گئے اور یہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے وہ تبرکات وہاں سے چوری ہو گئے کچھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ نے ملی بغت سے وہ تبرکات بیچ کائے اور جو باقی بچے تھے وہ چور لے گئے میرا ذاتی کیا لیے کہ شاید اس میں بھی کیونکہ چوری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کوئی اندر کا بھیدی ان کے ساتھ شامل نہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وادشاہی مسجد کی انتظامیہ نے چوری کروائے لیکن بہرحال یہ تیہ شدہ بات ہے کہ کوئی انہوں کے بھیدی ہوتا ہے تو چوری ہوتے بہرحال بہت چوری ہو گئے بہت بڑا سکنڈل بنا تحقیقات ہوئیں ان کی تلاش بھی کی گئی لیکن وہ نہ ملنے تھے نہ ملے تاریخ اور دعویٰ بھی کرتی ہے چمنڈا کا حوالے سے وہ دعویٰ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے پاس جو کوہ نور ہیرہ تھا وہ اس نے اب پرتاب کور کی ماں کے پاس رکھوایا ہوا تھا مطلب یہ کہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کوہ نور کا ہیرہ یعنی کوہ نور ہیرہ جو ہے وہ بھی چمنڈا کے قلعے سے ہی کیپٹن لارنس کو ملا تھا اور وہ تو اس نے لندن بھی جوا دیا لیکن تبرکات جو ہے وہ اس نے انجمن اسلامیوں کے حوالے کر دیئے اس کے بعد جو ہے صوبہ تر حرونت خان کے ساتھ اس لسٹر میں شامل ہوئے جو سیال کورسوں سے تردیب دیا چمنڈا کے لوگوں نے جنگ آزادی بھی لڑی اور اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں کوئی ضرور ستم کا نشانہ بھی بنے یہاں باقاعدہ جو ہے وہ ڈی سی سکول کے میدان میں ڈی سی ہائی سکول کے میدان میں فانسی گھار ایک فانسیاں لگائے گئیں کئی لوگوں کو فانسی دیگئے یعنی تحریک پاکستان ہو یا جنگ آزادی ہو اس میں چمنڈا کے لوگوں نے بھرپور کردارہ کیا تاریخ کچھ اور آگے بڑی انیس سو سنتالیس آ گیا انیس سنتالیس میں جو سکھ تھے وہ سارے کے سارے اور ہندو وہ سارے کے سارے چمنڈا چھوڑ کر چلے گئے لیکن ان کی نشانیاں بھی باقی ہیں ہندووں کے بنا ہوئے گھر آج بھی جو ہے وہ چمنڈا کی تقریباً ہر گلی میں آپ کو مل جائیں گے بہت مضبوط بڑے بڑے گھر لیکن اندھیری گلیاں چھوٹی گلیاں اور اندھیرے گھر اللہ جانے ان کو کیا شوق تھا کہ وہ ان جہوں پر رہنا پسند کرتے تھے جو نین تاریخ ہوتی تھی گلیاں بھی تنگ ہیں اور مکان بڑے ہیں لیکن تاریخ ہے وہ چلے گے اس کے بعد یہ ہے وہ مسلمان مسلمانوں کا دور شروع ہوا لیکن انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو پینسٹھا ایک چمنڈا نے کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کی اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی رہا کہتے ہیں اس کو قسمہ تھے لیکن یہ جو ہے وہ ایک گاؤں کی طرح کا جو ہے وہ علاقہ سیالکور سے یہ تقریباً کوئی ستائیس کلومیٹر دور اور پسرور سے نو کلومیٹر کیے فاصلے پر انیس سو پینسٹھ آ گیا یہ وہ دن تھا چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ جب انڈیا نے یعنی ہندوستان نے بغیر اعلان کی ہوئے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا چھے ستمبر کو بھارتی فوج جو ہے وہ لاہور کے بارڈر سے اندر داخل ہوئی باغا بارڈر سے اور گیارہ ستمبر کو اس نے چمنڈا کے پاس یعنی تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے بارڈر اور چمنڈا کی مقام پر جو ہے وہ گیارہ ستمبر کو تین جوگوں سے اس نے اپنی فوج جو ہے اندر داخل کی ٹینکوں کے ساتھ اور وہ فوج داخل ہوئی چاروہ گڑی باجوا مراج کے باجرہ گڑی باجرہ گڑی نخنال اند جو ہے وہ داخل ہوئی اور وہاں سے انہوں نے ایڈوانس شروع کیا گیارہ ستمبر کو یعنی جنگ شروع ہونے کے پانچ دن کے بعد انہیں روکا گیا گڑگور ہم آپ کو گڑگور بھی لے چلیں گے فلورا بھی لے چلیں گے جہاں جو ہے وہ ان کی جڑپیں ہوئیں اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی فوج نے کس طرح کی قربانیاں دی کیا وہاں جو ہے وہ مار کے درپیش ہوئے لیکن اس سے پہلے میری بڑی خوشخزمتی ہے کہ شیخ وسیق الرحمن میں ابھی آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں اور یہ جو رتہ تھے ہے انیس ستی سٹھ کی جنگ میں بھی اس کا بیڑا مرگزی کردار رہا یہ آپ کو مزاروی انتر سے دکھاتے ہیں اور مرگزی کردار یہ رہا کہ جو مین بیٹر فیٹری یوں سمجھیں کہ ہم لوگ اس سب جو ہے وہ این میدان جنگ میں کھڑے ہیں اسی جو ہے وہ کیونکہ یہ چھوٹا سا ٹیلہ ہے اسی ٹیلے کی آر میں جو ہے وہ ہماری آلٹرلیری کھڑی تھی یعنی ہمارے توپ خانہ تھا وہ اسی ٹیلے کی آر میں کھڑا تھا اور ذرا یہ ادھر دکھائیے گا یہ جو گاؤں نظر آ رہے ہیں اس کا نام بٹر ہے بٹر ڈوگرہ یہ بیسے تو اس کو بٹر کہتے ہیں لیکن اس کا پورا نام بٹر ڈوگرہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جسورہ ہے جسورہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا ادھر ادھر جو میرے بالکل سیدھے آپ کو ریلوے سیشن ہے وہاں بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں پراؤرہ گڑور اور ریلوے سیشن تینوں سے چیزیں دکھاتے ہیں لیکن میں وہ تفصیل نہیں بتاؤں گا میرے ساتھ جو ہے وہ شیخ وسیق الرحمان صاحب موجود ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ستمبر کی جنگ پر اثورٹی ہیں تو میں انہی سے درخواست کروں گا ان کا تعریف بھی میں آپ سے کراتا ہوں اور انہی سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں جنگ کی تفصیل بتائیں ہمارے ساتھ موجود ہے جی شیخ وسیق الرحمان صاحب رہنے والے چونڈا کے ہیں سیالکورٹ اور چونڈا میرے خیال ہے ان کا بڑی تواتر آنا جانا رہتا ہے ستمبر کی جنگ کے حوال اسے میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی انکلوڈنگ آرمی کے لوگوں سے لیکن سیویزین لوگوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وسیق الرحمان صاحب یہ وہ آثورٹی ہیں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ میرے ویلوگ کے لئے انہوں نے وقت نکالا بطور خاص سے حالکورٹ سے تشریف لائے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سب سے بہلے سب آپ کو شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آپ نے جو ہے وہ زہمت کی میرے لئے یہاں آئے تاکہ میرا ویلوگ جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک کمپریہنسیو اور ایتھنٹک قسم کا باند سکتا ہے بہت شکریہ عزاز علفقار صاحب آپ چونڈا تشریف رائے ویلکم ان چونڈا اس سر زمین پر آپ کو خوش آمدیت کیا اور آپ کو ٹائم کی نہیں بات یہ درتی کا کرز ہے جس طرح آپ اتار رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کو تاریخ بتاتے ہیں میں نے آپ کی ویلوگز دیکھئے ہیں اور جو ڈیفرنٹ چیز مجھے جس کی وجہ سے مخصوصی طور پر آیا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے کہ آپ بڑی انڈیٹیل جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اور آپ نے جو تاریخ بیان کی ہے آپ کے دوسرے ویلوگز میں میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ ویورز بھی آپ کو آپ کے کمنٹس میں بتاتے رہے ہوں گے اور میں بھی اپنی طرف سے کمپلیمنٹری یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ویلوگز کو آمیانہ نہیں بناتے اور اس میں کچھ ایسی تاریخ ڈالتے ہیں جس کا حقائق پوری تحقیق ہوتی ہے یہ میتڈالوجی مجھے پسند تھی تو ای اپریشیٹ یو اور اس کے بعد چونڈا کی درتی پہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ساری تاریخ جو ہے وہ بتائی ہے شاید چونڈے کے لوگوں کو بھی جتنی تاریخ معلوم نہیں جتنی آپ نے بیان کی ہے یہ کوئی ہسٹورین ہو تو وہی بتا سکتا ہے اسی حوالے سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے سرزمین چونڈا کو یاد رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو بیان کی ہے یہ رتہ تھے جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ قدرت نے اس مقام کو دو بڑی جنگوں کے لیے چھنا یہ اب پتہ نہیں کیا اللہ کا پروگرام ہوتا ہے کس طرح وہ شہداء کے لیے درتی کو انتخاب کرتا ہے اور یہ سرزمین جو ہے یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ اس سرزمین پہ جیسا کہ آپ نے اپنی طرف میں بھی بتایا کہ دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں جگت پال والی جنگ بھی یہاں ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دوسری جنگ جس میں ہم نے انڈیا کی اتنی بڑی قوت کو ناکو چنے چپوائے ہیں اس کے لیے بھی قدرت نے اسی مقام کا انتخاب کیا ہے اور یہ جو سامنے میرے پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ ریلوے لائن گزرتی ہے یہی اس کا مرکزی حدف تھا وہ اسی ریلوے لائن کو کراس کرنا چاہتے تھے انہوں نے کراس کیا بھی دو دن کے لیے وہ گے واپس آئے جیسے کہ آپ نے بتایا جسورا الڑ پر کراس کیا تھا یہ یہاں کراس یہ سارا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے ایکچلی یہ ریلوے سٹیشن کے آس پاس کا تین چار کلومیٹر کا علاقہ جو ہے یہ میدان جنگ تھا اس وقت ہم مرکزی میدان جنگ یہ ہم بالکل اپنی اٹلری پوزیشن پہ کھڑے ہیں یہ لاسٹ زیرو لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جتنی بھی جنگ ہوئی ہے اس میں جو آخری دن انیس تاریخ کی بیس تاریخ کی جو جنگ ہے جس میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یہی مقام سے ہٹ ہوئے ہیں وہ اور یہ ہمارے توپ کھانے کا کمال تھا یہاں فور اٹلری کور جیسا کہ آپ نے پوزیشن بتایا فور اٹلری کور کے اس وقت برگیڈیر امجد علی چودری ایک آدمی ہے ہمارے پاکستان ملٹری کے انڈ وی آر پروڈ آف دیٹ کہ انڈین کمانڈرز میں نے ان کے جنرلز ہربکس کینگ کی کتاب میں پڑھا ہے اس کا ذکر وہ کہتا ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت جنرل چودری جو ہے وہ اس مقام پر موجود تھا اور اس کے مطلق یہ ملٹری میں ایک میت مشہور تھی کہ سب کانٹیننٹ کا سب سے زبردست توبچی وہ ہے پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اس کے نشانے لگانے کی مہارت جائے آئی یہ اس کی خوبی تھی اسے منسلک تھی اور جب یہ چودہ طریقہ انہوں نے ادھر حملہ کیا ہے تو چودہ کی رات کو تیرہ اور چودہ کی درمیانی رات کو وہ گجران حالہ سے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کمانڈز بال لیا اللہ نے بس نسرت دینی ہوتی ہے اور دوسرا خصوصی طور پر ان شہداء کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس درتی کے لیے اپنی جانے دیں آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی اور میں نے جب تک ان چیزوں کو پڑا اور دیکھا نہیں یہ میچ نہیں کیا ان کے ساتھ تو مجھے یقین ہی آتا تھا کہ اتنی تھوڑی سی فوج جو ہے وہ اتنی بڑی فوج کو مقابلہ کر سکتی ہے آپ کو پتہ ہے چار ڈویجن فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا جس میں تین ڈویجن تو انہوں نے چونڈا کے محاز پر جو ہے وہ جونک دی اپنے یہ لاسٹ جب انیس تاریخ کو جنگ ہوئی ہے فائنل جب براؤن کھیلا گیا ہے تو ان کے تین ڈویجن جو ہے وہ صرف چونڈا کے اوپر حملہ ہوئی ہیں اور ہماری اس وقت 24 جو برگیڈ تھی وہ یہاں تینات تھی تین ڈویجن کا مطلب ہے کہ آلموسٹ ایک کور تقریباً فسٹ کور پوری ان کی جہاں حملہ ہوئی ہے ہماری بھی فسٹ کور تھی اس جان کی ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات آپ نے آپ پوچھ لیا کہ ہماری بھی فسٹ کور جو ہے وہ مقابلے پہ تھی جو کجرانہ میں تھی لیکن اس کی بہت تھوڑی تعداد چونڈا کے تینات تھی ان کی پوری کور جو ہے وہ چونڈا کے اوپر حملہ ہوئی وہ تین ڈویجن تو پھر پوری کور ہی بن جاتی ہے پوری کور ہے پوری کور ہے سمتھنگ مور دین کور انہوں نے کچھ اضافی جو نفری یہاں ان فورس کی ہے وہ کور سے زیادہ بن گئے لیکن ہماری جو تھی یہاں صرف ایک برگیڈ ان کے سامنے تینات تھا 24 برگیڈ اس میں تین یونٹ تھی کورنل امتیاز روٹائیڈ ہوئے ہیں وہ جنہوں نے ایزا لیفٹین یہ جنگ لڑی تھی میں ان سے بھی ملا ہوں وہ چونڈا تشریف لائے وہ انٹیلیجنس میں تھے وہ بڑے بریلینٹ افیسر ہیں اور ان کی ماشاءاللہ بڑے سمارٹ افیسر ہیں اب بھی وہ وہ بڑی ان کی بڑی اچھی آداشت ہے تو جو کتابوں سے مجھے چیزیں نہیں ملی وہ انہوں نے مجھے امانتن سونپی اور میں بہت ہی خوشی کا دن تھا وہ جب وہ یہاں تشریف لائے چونڈا میں تو یہ سارے مقامات جب میں نے بھی ان کو شیئر کیا انہوں نے مجھے بتایا تو بار بار مجھے پوچھتے تھے کہ تم تمہاری عمر کیتنی ہے تو میں نے کہا سار عمر کو چھوڑے میرا پیشن جو ہے وہ محبت ہے اور یہ یہ مدان ہے نا اس میں مجھے یوں لگتا ہے مجھے ذاتی فیلنگز ہیں جذباتی اور ان سے علاوہ کہ اللہ درتی کو چن لیتا ہے جہاں اس نے کشکست دینی ہو کسی کو عزت دینی ہو کسی کو فتح دینی ہو کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ نے چونڈا کے محاذ کے لیے چنی اور یہاں سے ہمیں فتح ملی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کیا بات کرتے ہو تم انڈیا کی اتنی بڑی فوج انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پینسٹر کی جنگ میں پاکستان کو رپیل کر کے اندر داخل ہو گئے تھے لیکن میں اکثر یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ اتنی بڑی فوج جب اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو اس کو ملٹری کی زبان میں کیا کہتے ہیں شکست نہیں کہتے تو اور کیا ہوتا ہے کیا یہ فیلیر جو ہے اور یہ میں بات نہیں کر رہا یہ اس وقت انڈیا فوج کا جو کمانڈر تھا ویسٹر کمانڈر ہر بکس سنگ لیفٹین جنرل ہر بکس سنگ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹی آف انڈو پاک کونفلیکٹ نائنٹین سکٹی فائی وار ڈسپیچز کے نام سے جس کا بھی دل چاہتا ہے وہ کتاب پڑھ لے اس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ویری کلوز تو وکٹی وین وی لاسٹ وار انچونڈا اور یہ وہ جنگ جو ہا رہے ہیں یہاں چونڈا میں یہ انہوں کو کہتے ہیں مس اپرچونٹیز ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھا میں تھوڑی سی آپ کی بات کٹوں گا اپنے جگہ ویسے وہ ٹھیک ہے اگر وہ فتح کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں اس کے وجہ یہ کہ فلورا میں وہ درخت کارٹ کر لے گئے اچھا جو روف مسنگ شیطیر شیطیر اتار کر لے گئے درخت کارٹ لیے انہوں نے مرگیاں اور انڈے لے گئے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اور میں نے آئی ایس پی آر نے کتاب چھاپی ہے دوزار انیس میں فلیش بیک ہیسٹری کے حوالے سے انہوں نے تو میں نے اس میں وہ تصاویر دیکھی ہیں ابھی فلورا کے مقام پہ بھی ہم جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ میجر زیادین عباسی ان کی جائے شہادت جو ہے وہ ہم لوگوں کو دکھائیں وہاں بھی آپ کو اسی طرح کا سرور ملے گا جس طرح کا اس درختی پہ آپ کو مل رہا ہے اور یہ انہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو عشق کرتے ہیں اپنی درختی کے ساتھ تو یو آر ون آف تیم انشاءاللہ ہم جلتے ہیں ابھی یہاں تھوڑی سی پوزیشن بتائیں گے یہاں کون سی جو ہے وہ اٹلری کی یہ فور اٹلری کور کی جو ہے کچھ ان کے پاس چار انہیں حصے بنائے ہوئے تھے اپنی اٹلری کور کے آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑی کور ہوتی ہے اور اس کی پوزیشن چھوٹی گنز کے آگے ہوتی ہیں بڑی گن جو ہے ہمارے پاس ایک بڑی مشہور توپ تھی اس وقت ہے جو اس کو رانی توپ کے نام سے وہ کراس والے میں یہاں سے آٹھ کلومیٹر نو کلومیٹر دور تہینا تھی اور اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ جمو میں گولہ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی کیونکہ پچاس میل سے زیادہ اس کی رینج ہوتی آپ کو پتلا ہے اور وہ جو گن ہے وہ اتنی دہشت بھارتی فوجیوں پہ تھی کہ رانی توپ نہ صرف پاکستان میں مشہور ہے رانی توپ انڈیا بھی نہیں ابھی تک بولا ان کو بھی یاد ہوگی رانی توپ اور یہ جو ہے وہ اور بھی دوسرے ہمارے جو میجر سے کرنل تھے خاص طور پر جو عام فوجی جن کا ذکر نہیں لو کرتے انہوں نے بہت ہی زبردست میں نے جو انیلس کیا ہے ان کی کتابیں پڑھ کے اپنی کتابیں پڑھ کے اور جو میں نے خود ادھر دیکھا ہے اس جنگ کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ کمانڈ تک دونوں طرف سے بہت زبردست جنگ لڑی گئی ہے یہ غلط تصور ہے کہ انڈیا نے یہ جنگ بزدلی کے ساتھ لڑی ہے کیونکہ انیس کو جو انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ان کا دوہ ڈائی مشن تھا انڈیا کا اور ان کی جو فائیو جار تھی نائن بائی ایٹ گورکا تھی ان کے پاس تو وہ انہوں نے پیدل فوج نے اپنی بڑی خطرناک طریقے سے انہوں نے اگریسیولی جو موف کیا اور اس وقت ہماری چودہ بلوچ ریجمنٹ جو چنڈے کا دفاع کر رہی تھی نارتھ کی طرف سے وہ تینات تھی اور وہ کرنل امتیاز صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے بھی نہیں کی لیکن وہ ہمارے ٹراب میں پھنس گئے ان کو پھر پاکستان نے ادھر جس طرح کہتے ہیں نا تیتر کا شکار کرتے ہیں تو پاکستانی فوج نے یہاں ان کا شکار کیا ہے اور چھے سو فوجیوں کی لاشیں آن ریکارڈ ہے کہ وہ چھوڑ کے ادھر سے بھاگے ہیں جو بعد میں ہم نے جان کے بعد ان کو ان کے سپرداری کی وہ یہاں سے اپنی لاشیں نہیں اٹھا اور ٹینکوں کا تو آپ نے خود دیکھے ہوئے ہیں سر میں بچون میں ان میں وہ لکن میٹی کھیلتا رہا ہوں آنگ مجھے لیے ہم کھیلا کرتے تھے اس میں ٹینکوں میں اور اسی وجہ سے اس کو ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے ابھی ہم ریلوے سٹیشن کے بالکل ساتھ وہ قبرستان ہے آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے اور انڈیا بھی نہیں بولا ہوگا تو ابھی ہم چالتے ہیں پہلے پہلے فلورہ چلتے ہیں گڑگور چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر چونڈا سٹیشن کو جائے وہ کور کریں گے میں یہاں ہٹنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں ان کا انیس سو پیسٹ کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جگت پال اور راجہ میر باس خان کی جو لڑائی ہو کیونکہ یہ بڑی قدیم قبریں ہیں وہ جو دو قبریں اس جنگ کی ہیں وہ دکھاتے ہیں اس زمانے میں ریواج تھا ہمارے ہم بڑا مشہور ہے کہ نوگزہ پیر آ گیا اور یہ نوگزہ پیر کی قبر ہے یہ قبر نوگز لمبی ہے تو میں آج اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ بندے نوگز کے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس زمانے میں ریواج یہ تھا کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا تو نیزے بہت لمبے ہوتے ہیں کئی کئی گزت لمبے تو اس وجہ سے ان کی قبریں لمبی ہیں آدمی نوگز کے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے ہتھیار وہ لمبے ہوتے تھے یہ اسی نوگزی جو ہے وہ قبروں کی طرف ہم جا رہے ہیں جن کے ساتھ جو ہے ان کا اسلحہ بھی دفن تھا کیا گیا اور اسی وجہ سے یہ قبریں لمبی ہوتی ہیں ہم ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندے ہی اتنے لمبے تھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں کوئی قد عطا فرمایا ہوگا اور جو ہے وہ قد کے حوالے سے جو ہے صلاحیتیں بھی ہوں گی پھر ہم ان قبروں پر آتے ہیں دھاگے بانتے ہیں مندیں مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہ جناب یہ آئیے ہم پہلی جو ہے وہ قبر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھئے کہ کتنی لمبی قبر ہے تو یہ مت سمجھئے گا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قد کے ساتھ پیدا کیا بلکہ ان کا جو اسلحہ ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ دفن ہوتا تھا اس وجہ سے یہ قبریں اتنی لمبی ہیں یہ نوگزے پیر نہیں ہیں اسلحے لمبے ہیں ان کے اور یہ ان شہدہ میں سے ایک ہیں جو جگت پال کی لڑائی اور راجہ میر باز کی لڑائی میں شہید ہوئے تو دو قبریں ہیں ایک یہ ہے دوسری بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری قبریں جو ہیں کچھ ان کی آئیے ابھی خموش تاریخ ہے یہ بھی دو قبریں ہیں ذرا آپ دکھائیے گا اندر سے یہ بھی اسی دور کے جگت پال کی لڑائی کے جو شہید ہیں ان کی قبریں ہیں تین قبریں بنی ہوئی ہیں اندر یہ سائیڈ پر کریں سارا دکھا دو اندر یہ وہی قدیم لڑائی تیرہویں چودہویں صدی میں لڑی گئی امیر باز خان اور جگت پال جو پسرور کا راجہ تھا یہ بھی کچھ یہ ساری جو پوزیشن آپ کو کماد نظر آ رہا ہے یہ فور اٹلوی کور کی رائٹ پوزیشنز تھی یہ تھوڑا سا آگے ٹیلہ تھا اور یہیں انہوں نے اپنی ساری پوزیشن جو ہولڈ کی ہوئی تھی اور یہ اکیس بائیس تک ہم ادھر ہی رہے ہیں یہیں سے ہم نے ساری تباہی بارتی فوج کی کی ہے یہ ان کی پوزیشنز ہے ہماری یہ مجھے خوشی ہے جی خوشی سے زیادہ اعداس کی بات ہے جو کماد کا کھیت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری آرٹیلری یعنی توپے جو ہے وہ ہماری نظر تھی اور یہاں سے فائر کر رہی تھی وہ رانی توپ کا ذکر بھی شیخ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ رانی توپ کی قیداشت تھی اب تو اس کے نشان مٹ گئے اس لیے کہ اس جنگ کو پینٹیسو اور بائیس جو وہ تقریبا ستاون سال ہونے والے ہیں میرا خیال ہے تو ستاون سال کے بعد آپ کو بتا ہے کہ یہاں وقت بہت تیز رسالی سے چلتا ہے سب کچھ وقت کے گرد کے نیچے جم جاتا ہے صرف یادیں رہ جاتی ہیں آج ہم یادوں کو تعدہ کرنے نہیں آئے بلکہ میں اور شیخ صاحب چونکہ اس دھرتی کا ہم نے پانی پیئے ہے یہ اس دھرتی کا قرض تھا ہے جو آج ہم چکا رہے ہیں اور آئندہ بھی چکاتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے گا آئیے اب آپ کو دوسرے محاذ دکھاتے ہیں ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ حوالدار محمد زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ غازی رہے کچھ بھارتی فوجیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا واصل جہنم کیا یہ جارہا مناسب لفظ ہے ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اس جنگ کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا اپنا تجربہ بتائیں یا جو کچھ انہوں نے دیکھا ہم لیکم بابا جی اللہ والاکم سلام اچھا اپنا پینسٹھ کی 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 تک پینسٹھ کی جنگ میں چھوڑا اینڈیا دا حملہ سی بڑا بڑا آسان پلیڑ فارم جیڈا چونڈے دا اوٹھے انہوں ڈکھا پا لیا اورو گاہ نیننگ انڈ تے ایک ماشا بھی اوٹھے پھڑکائے ٹینک بھی بندے بھی اچھا اورو لینڈے پاسے سرکے سرکے جیڑی ہو تھے کو پنیاک بندہ ہونا پنیاک نہیں ست ستر بندے جیڑے ہونا ہمارے نے ہونا دے چونڈے ہو اچھا ٹینک کی نے کو برباد کی تے ٹینک کی تے ہونا دے کوئی راہ سی کو سمجھنی لگی بھی میں آپ زخمیوں ہو گیا تھا کوئی سمجھنی لگی بھی کینے کی تے چاری پنیاں ٹینک کی تے ہونا برباد کی تے وہاں بھی بیکھینے ہو تھے جیڑا ملوہ رکھتے ہیں ہاں بس ہوئی وہ چاری پنیاں ٹینک سن چین بیرلاں یہ تباہ ساڑیاں اونا نہیں کیتے ہیں بندے بھی اورنا نے تباہ کیتے ہیں جنہیں بندے ساڑا جنہیں بندے ساڑا اورنا نبھی کوئی پتہ نہیں سی اپنے جڑے نے کوئی ستر پچتر بندے ساڑا وہ بوٹے ساڑا وہ بوتے ساڑا ساڑے نہیں ساڑا ساڑے جو کو دخمی ہو گئے میں گھمی ہو گیا پھر میں خارج گیاا پھر میں چھے میں نے چند کہ بھی آپ کو چھے میرے ، چہتی میں نے باد پھر میں واپس آ گیا پھر میں ایونڈ آ لیا چھوٹی دے دیتی پھر میں گھر چلا گیا اور تو بعد اسیڈ میں پہنج چلا گیا و ہمیں پہنڈ کرتا تو کیا؟ اب یہ بھی انڈیوانی زندگی ہیں تو ہمیں کو مارے کیا یا بس دے گیا؟ دویں مارے دیں جیدے مینوں مارنا ہے سنہا ہے وہ دویں مار لے ہن میں سنگین نال یا بوری مارے ہنے ریفل نال ریفل نال اچھا ہاں جی تے وہ اپنا دویں مار شڑے او تھے مار شڑے تے لاشاں مار شڑے لیا گئے سنہا ہے لاشاں اٹھے پینجانیوں نے کھتے کے نیا ہی کھٹن دے دے ہاں اچھا اہاں کرا نا کشیاں کر کے تویا کٹ کے ویچے تھوٹ کے دب شڑے ہنے اچھا مام گئے راحت ایک ڈجان کی ویچے ہوں اچھا ہے یہ اچھا ہے روڑہ کے لئے ٹھارے میں رہے پáveis رہے ہیں جی چھےInter اچھا آپ کے سے اپنی یاد نہیں پھول دی اچھا نہیں ское degree چورےolina شہissent دے رہے ہیں تے شن دے رہی reached کٹای کتمٹے رہے ہیں اچھا چھانا نال بھی ہتھانا نال بھی چھڑے نہیں اچھا وہ جانا کسے جائے اچھا تو ہون کیوں یہ لگ دیا اور پہنٹ دی جنگ پہنٹی دے بائی سنتالی اٹھالی سال ہو گئے ہیں آہا پنجاس سال ہو گئے ہیں تو ہون کی کی فیل کر دیا تو سی ہون میں پہنٹی ہوں ناپنے اچھا جدو یادگر رہون لیے تھے چھے ستمبر میں اچھے افسر آجانے میں آیا جانا تو بیڈا رہا میں انہوں نے پہنٹ دی جنگ یاد ہوں دی ہے ہاں یاد ہوں دی ہے میں نے کی کی یاد ہوں دی ہے ہار شاہی ہوں دی ہوں دی ہے اچھا تو ہڈے کیڑی سی اپنا کمپنی کیڑی سی پچی کیو لری آرمرڈ کوڑ آچھا تو ہڈے کی کوڑی ٹینک ہوں کے نہیں ہوں ساتھ کو ٹینک ہوں لیکن تینگ استعمال دیتے ہیں؟ نہیں کہ تینگ استعمال تھا دینگ میں بارلان چھائیں توٹے ہیں کوئی اتنین بھی اوڈنا دے پٹھنا پایا ہے اوڈنا نمی فرکات دے ہیں بہت اللہ نوڈنا ہم گاہن ہون دے تھا اچھا اے ساری جانگ رات میں ہوئی ہے؟ رات میں دنے میں دنے میں میں سنگینہ مار مار کے جڑا اوہ یا خیر نہیں دنے میں دونے میںیں ثדיUS اچھا اے ساری جانگ 개인 ٹائنگ کوئی دے رہی جانگی یہ جانگ رہی ہے خورت شرleri ساتھانینہ مار دے رہی ہو بہت ٹینک شرک Divine یہ ایک کالا رنگ سی پہلے تھے مسلمان بنایا دوبارہ چھتا من اور انکرہ لینے ہیں کوئی کہہ رہے کہ کالا جیتے تو دوبارہ رنگ کروائے ہیں چلو اچھا ہے جی اپنا غازی محمد زفر یہ ہمارے ساتھ تھے بلکہ ساتھ ہیں اب بھی اور بڑی خوش خزنتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف جنگ میں حصہ لیا بلکہ دشمن کو مارا اور اچھی طرح مارا تو ہمارے لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے مہمان بنے ہم نے ان سے خاص طور پر درخواست کی تھی ہم نے خاص طور پر درخواست کی تھی محمد زفر صاحب سے کہ ہمارے ویلاغ کے لئے تھوڑا سا وقت نکالیں اور یہ اپنے گاؤں سے صرف اسی دی آئے ہیں کہ ہمیں اپنا انیس سو پیسر کا جو تجربہ ہے وہ بتا سکیں اور میری بھی خوش خزنتی ہے یہ نہیں کہ صرف ویلاغ کے لئے بلکہ میری خوش خزنتی یہ ہے انیس سو پیسرٹ کی جنگ ایک غازی سے مل رہا ہوں سرکار بہت شکریہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہمارے وطن کی حفاظت کی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں بڑی مہربانی سرکار